نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ہے جوٹیوبر دیو پر تو دوستوں آپ کو پتا ہے کہ اکٹومبر میں پرستاویت ہے اپنے آر ایس دو جار اکیس پریلیمز اور فروری مارچ میں پرستاویت ہے مینز حالانکہ مینز کا کچھ بھی فکس نہیں ہے تھوڑی بہت اور آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن پریلیمز کا تاریخیں مگرہ سب آ چکی ہے ایکزام فارمز ساڑھے چھے لاکھیں آپ کو پتا ہے جڑ جائے گا آیوک آیوک کی منصہ ہے کہ ایک دسمبر کو ادیش ڈاکٹر بھوپندر آدھو کا کاریکال ختم ہونے سے پہلے ریزلٹ جاری کیا جائے تو ایک طریقے سے وہ ان کے نام جاری ہو جائے گا کہ چلو انہوں نے ریزلٹ جاری کرا دیا بھوپندر جی نے تو ایسے وہ تھوڑا سا دیخص بھی سوچتے ہیں کہ جل سے جلد ہم اس میں پروسیس کمپلیٹ کریں کارمی بھوپاگ نے راستان لوگ سے بھائیوکو آر ایس اور ادینستے سیوہ بھرتی دوزار اکیس کی عبرتنا بھیجی اس میں راجی کے تین سو تریسر اور چھے سو پچیس ٹوٹل نائن ایٹی ایٹ جو ہے پدوں پر ستہیس اور اٹھائی سکٹمبر کو پریلیم سے دوستوں اب دیکھئے چھانسی دن ہے بھوپندر یادہوکی باقی ان کے اور باسٹھ سال کے ہو جائیں گے اگر رولز آپ نے اگر شیکنڈ گریڈ میں یا پھر کئی پڑے ہوں تو اس میں آپ کو بتاؤ گا کہ ادھیک جو ہے وہ باسٹھ سال کی عمر تک جو ہیں بنے رہ سکتے ہیں تو ان سے ایک دن پہلے وہ ریٹائر ہو جائیں گے دوزار اٹھارام کیا ہوا تھا دوستوں پانچ اگست کو پریلیمز ہوئی تھی اس کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے وہ دو اکٹومبر کو جاری کیا گیا تھا لگ بگ دو مہینے لگے تھے تو اس حساب سے اگر اس سال ہم چلیں تو اسی سال کے لاش تک جو ہیں ریزلٹ آنے کی سمباؤنا ہے پریلیمز کی اور پھر دوستوں پرارمبی کے پرشن سنکھیا بائیس اور کٹ آف کو لے کر بھی یاچی کا دائر ہوئی اور پھر جو یاچی گائیں لگی وہ مطلب بھرتی کمپلیٹ ہو گئی پھر بھی لگتی رہی ہے تو آپ ان چیزوں کی طرف تو جائیے گا اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو جو دوستوں ستائیس اور اٹھائیس اکٹوبر کو اگزام ہے تو دسمبر سے پہلے پہلے جو ہے اس میں ریزلٹ جاری ہو سکتا دو دسمبر کو جو ہے ان کا ایک دسمبر کو کارکال پورا ہوگا اور اس سے پہلے پہلے وہ ریزلٹ جرور جاری کرائیں گے پچھلی بار بھی دو مہینے کے اندر ہو گیا تھا تو اس بار بھی ہو سکتا اور پھر اگلے تین مہینے تو منیمم دی جائیں گے فروری مارس تک میینس جائے گا ساید اس سے بھی آگے جائے وہ ٹائم پہ تھوڑا نربر کرے گا کہ ایکزامس وغیرہ سارے میٹر دیکھے جائیں گے کہ یو پی ایسی کا کوئی ایکزامس ہے ایک نہیں یہ ضرور آپ پی ایسی دیکھتا ہے تو ان سبھی کے مدینجر جو ہے اسی سال تک پریلیمس کا ریزلٹ آ جائے گا حالانکہ آپ کو پتا ہی ہوگا آپ پریپیرنیس کر رہے لیکن جن کو نہیں پتا تو میں بتا دوں پریلیمس کے جو انکھ ہے وہ آپ کی جو فائنل کٹ آب ہوتی ہے جیسے آپ سیلیکٹ ہو کے افسر بنتے ہو اس میں نہیں جڑتی ہے آپ کے فائنل کٹ آب کے لیے یہاں جو مین ریزلٹ ہے وہ خالی مینس ایگزام کے جو آٹھ سو انکھ ہوتے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اور شاکشاتکار کے جو انکھ ہوتے ہیں اسی بیسیس پہ تیار ہوتا ہے اسی بیسیس پہ دوستوں بنتا ہے اور یہی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی اپنے آر ایس دوزار اکیس کے سمند میں باقی دوستوں جو بھی جان کرے آئے گی تو میں آپ تک پہنچا دوں گا ویڈیوز اور کمیونٹی پوشٹ کے مادم سے تب تک کے لیے دوستوں دھنے بات نمشکا